السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت شکر و کرم کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں اب ہی تک جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک اندباد ہے آج ہم لوگ عثمان بھائی اور میں جا رہتے ہیں پی تی آئی کے جلسہ ہے ہمارے شہر علی پور میں ہم لوگ پر جوش ہیں اور انشاءاللہ سپورٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور عمران خان کو ملنے کے لئے جا رہے ہیں کوشش کریں ہماری بہت کوشش ہے کہ ہم جا کر ملعقات کریں ہم کلام ہوں جس طرح آمنے سامنے ہوتے ہیں اور سبسکرائی ہم دبائی سے یہ جلسہ دیکھنے کے لئے آئے ہیں کی ویڈیو کا مزہ آنے والا ہے سب لوگ انجوائے کرو گے بلکل انجوائے کرو گے اور آپ بلکل لائیو ہی دیکھو گے جس طرح کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ اے آر وائی کی گاڑی ہے اور یہ لوگ عمران خان کی کوئر کرنا رہے ہیں اور یہ رہی مران خان کے ستے اور ادھر میڈیا سہبان رکھئی ہیں اور بھی ہیں روہی بھی ہے چینل اور بھی بہت ہیں لیسٹ کو ہم لوگ دیکھیں سب کو ہم کی سیکیورٹی در آکے سیکھ کر رہی ہے اور اپر ٹھان بری ہمیں بہت زیادہ بہت زیادہ یہ جنٹہ سے در آیا ہوا ہے سامنے دوان تو بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس بھائی کو میرے ہیں لیکن وہ بیزی ہے بہت یہ ساہ یہ ہمارے سینئر صاحبی ریاض بھائی ہے کیسٹ کی ہے اور یہ امران خان کی سیکیورٹی چاہ کرنا ہے کہ آپ مجھے ایک فکر دے دو بولا کہ ہم آ رہے ہیں لیسٹ کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج بہت مزیر آنے والا ہے ہمارے علی پور میں عمران خان آنے والا ہے تکسیر علی پور زیلہ مدفر کا دیکھو سامنے کس پہ نہیں یہ بھائی عمران خان کی سیکیورٹی کلیار کرنے آئے تھے یہ ساتھ میں آلہ لے کے آئے ہیں بہت یہاں سکتی ہے اور چک کریں یہ ہمارے بھائی کریں یہ سیورڈ ڈیفنس آفیسر ہے ہمارے بھائی ماشاءاللہ یہ بھائی ہمارے پولیسوالے بہت ہی ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں دبائی سے آیا ہوں مجھے جانے دو لیکن پھر بھی بہت سکتی ہے اللہ ملکہ ہم بھی خان کو دیکھیں گے انشاءاللہ امرے دیف کے لوگوں امرے دیف کے لوگوں شکایت کیوں نہیں کرتے تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے یہ جاگیروں کے مالک یہ لٹیرے کیوں چنے تم نے تیرے اوپر تیرے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے یہ بھوک افلاس تمہارا ہی مقدر کیوں تم اتنے مقدر کو بدلنے کی جسارت امران خان سرطان یاسف خان سرطان مہتر والی خان آئی 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 بھائی آئی 60 کہ سٹیس کی سیکیورٹی والوں کو بھلائیں سردار دائیں خان جتوئے دائیں خان جتوئے دائیں خان جتوئے سرجی سٹیج دے تلے ریکھو عوام میں سارا ساؤنٹ دو گنجے ایک ستان لیزا لوٹا کھا گیا میرا پاکستان لوٹے 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 آپ کچھ ہی دیر میں آپ سب لوگوں کے درمیان ہوں گے آپ نے ان کا والہانہ استقبال کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ اپنے محبوب لیڈر سے کتنی محبت کرتے ہیں سانس کلائیں جی کھاں سانس 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 میں لوٹوں کو شکست دوگی نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے حیدری پاکستان عمران خان صاحب یہاں پونچ چکے ہیں ماشاءاللہ علی پور سارے ریکارڈ بوڑ دیئے الحمدللہ 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 اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے علی پور کی تنظیم آپ کو مبارک بات جتوئی کی تنظیم آپ کو مبارک بات عمران خان جن کا تھا انتظار وہ آ چکے ہیں پاکستان کی آن پاکستان کی شان پاکستان کی جان عظیم قوم عظیم لیڈر عمران خان عمران خان صاحب عمران خان صاحب کا جس طرح سے آپ نے انتظار کیا اس سے کہیں زیادہ بیتاب عمران خان سے آپ سے ملنے کے لئے ابتدا کریں گے رب کا اناک کے بابرکت نام سے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ اِنَ الْإِنْسَانَ لَفِ خُسْحِ اِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَآمُلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْخَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْتَ وَاکِسْتَانَ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ باوازِ پران سب کی آواز آنی چاہیے لا إلَهَ إِلَّا اللَّهِ اور مجھا لا إلَهَ إِلَّا اللَّهِ اچھا جی آپ اپنے اپنے موبائل فون مکالیں سب اس کی لائکس آن کریں باہر طرف سامنے وہاں وائن سے راپٹ پیچھے سب علیبور شانگ شرو کروں پر پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہیں آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہیں آپ امران بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رابط و اللہ الرحمن الرحیم علی پور میں سب سے پہلے اس شادل اور اس تقبال کا آپ کا دل سے شکریہ دار کرتا ہوں بہت بہت شکریہ مجھے علی پور اور جتائی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں اتنے زیادہ لوگ ہوں گے اور مجھے اس شیز کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ کئی گھنٹے سے یہاں انتظار کر رہے ہیں مجھے تو یہ پتایا گیا تھا کہ ساڑھے آٹھ پر جلزہ ہوگا تو پتا چلا کہ بڑی دیو سے آپ یہاں کھڑے ہیں ہمیں معذرت پہ چاہتا ہوں کہ اتنی کروی میں اور حبس پہ آپ اتنی دیکھ کر رہے ہیں ہمیں معذرت چاہتا ہوں ہمیں معذرت چاہتا ہوں میرے ساتھ میرے دو چیتے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے انشاءاللہ یہ نیکشن جیتی ہیں میرے یا سیر اور موظم میں صرف آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں جب میں دس سال فکرکہ کپتان تھا تو جب میں اپنی ٹیم کو گراؤنڈ پہ لے کے جاتا تھا تو میں صرف ٹیم کو ایک چیز کہتا تھا ہاتھ جیت اللہ کے ہاتھ میں لیکن میں آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں کہ آخری گھن تک آپ نے مقابلہ کرنا ہے جو مرضی کر رہے ہیں کہ پیسہ خرچ کریں پولیس کا استعمال کریں جو مرضی کر دیں جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ایک پیان دیں سب کو کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہی یہ الیکشن نہیں ہے یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے مانت پہ کوئی بھی شخص ہو اس کو وہ چپڑا سیوی نہیں بننے دیتا یہاں انہوں نے ایک ملک کے ڈاکو کو وزیراعظم منا دیا ہے اور اس کے بیٹھے کو وزیراعلا ہمزہ ہمزہ ککڑی کو ہمزہ ککڑی نے مرگی کی قیمت دگلی کر دی اور انڈہوں انڈہوں کو چھتیس بھی سے ان کی قیمت بڑھا دی تو میرے علی پور جتوری کے لوگوں میرے شہریوں میرے شعور بہت شعور اور تلیل شہریوں یہ جنگ آپ کی ہے آپ نے آپ نے ہر گھر جانا ہے آپ نے لوگوں کو جگانا ہے کہ اگر ہم نے انڈہوں کو شکست نہ دی اور خاص طور پر انڈہوں کو علی پور آپ نے جب اور میں خاص طور پر نوجو آئے ہوں آپ نے لوگوں کو جگانا ہے بدار کرنا ہے کہ یہ لوگ اگر یہ انڈہیں اگر یہ لوٹے اور یہ چور الیکشن جیتے ہیں تو آگے ہمارے ملک کا مستقبل یہ امریکلوں کے غلاموں کے ہاتھ میں ہوگا چوروں کے ہاتھ میں ہوگا اس لیے میں آج اتنی دور آپ کے پاس سابعہ پجا سے آیا ہوں کہ آپ نے آپ نے اس کو جہاد سمجھنا اپنے بلکی حقیقی ازادی کی تو جنگ ہے وہ جہاد ہے یہ پولٹکس نہیں ہے تو آپ سب نے کیاری کرنی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ جو شریف خاندان ہے انہوں نے زندگی میں امانداری سے کوئی چیز نہیں کی ان کی پولٹکس وہ دو نمبر ان کی بزنس دو نمبر الیکشنز الیکشنز یہ امپائر ساتھ بلا کے لڑتے ہیں اور جب یہ نواز شریف ٹرکٹ کھیلتا تھا اپنے امپائر کر کے کھیلتا تھا کیونکہ دو نمبر لوگ ہیں اور دوسری طرف آسف زنداری آپ نے کراچی کا حال دیکھا ہے کراچی کو کہتے تھے روشنیوں کا شہر ہم کراچی میں جو آپ نے صورتحال دیکھی یاد رکھیں کہ کراچی پاکستان کا فرنانشن کیپٹل مطلب یہ کہ جب کراچی ترقی کرتا ہے صاحب پاکستان ترقی کرتا ہے آج اس کے حالات دیکھیں اس چور کو جیل میں ہونا چاہیے تھا نہ جانے کونسی کوفتیں ہیں اس ملک میں کہ ملک کا دوسرا بڑا ڈاکو سب سے بڑا ڈاکو نواز شریف دوسرا بڑا ڈاکو زنداری کہ کونسی کوفتیں ہیں اس ملک میں جیل کا اتصاب نہیں ہونے دیتی اور یہ بار بار آکے ملک کا خون چوستے اور کراچی آپ کے سامنے مثال ہے کہ وہ ملک وہ شہر جو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کرتا ہے اس شہر کا پیسہ چوری کر کے باہر دنیا میں پیسہ بھیجا یہ زنداری اور اس کے سارا ٹولا جو مرادری شاہ اس کا کیس بنا ہوا اس کا کیس اور زنداری کا اور ان چوروں کا کیسز تیار تھے لیکن کیا وجہ تھی کہ ان کو بچایا گیا ان کے خلاف ان کے خلاف جو کیسز تھے آگے نہیں پڑے اور آج یہ پھر مسلط ہیں اور جو کراچی میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے مثال ہے کہ وہ جو ہمارا سب سے جو ایک دفعہ روشنیوں کا شہر تھا اس کے حالات دیکھیں یہ ہوتا ہے جب حکمران چوری کرتا ہے قوم پیچھے رہ جاتی ہے کوئی قوم ترقیری کرتی جو ملک کے حکمران جب قوم کا پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں تو پاکستانیوں یہ جو بیس حلقوں کے اندر پنجاب میں بائل ایکشن ہو رہا ہے یہ پاکستان کا مستقبل کا فیصلہ ہونے لگا ایک طرف یہ چور اور لوٹے اور دوسری طرف پاکستانی عوام جو ساری عوام آج ایک عواز میں کہہ دے گا کہ ہم اس ملک میں وہ نظام دیکھنا چاہتے ہیں جس جس وجہ سے پاکستان بناتا عدل اور انصاف کے اوپر بلائی لیازت ایک خطار قوم جو کبھی سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتی ہم ان چوروں کو ان امریکہ کے غلاموں کو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے محر سے وعدہ کرنا ہے کہ سترہ تاریخ کو ہم ان کو ہرا کے ان کو ہمیشہ کے لیے اس ملک کی سیاست سے ان کی قبر کھو دیں گے ان کی سیاست عدم کریں گے ان کا مطلب کیا اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں ہم جھکتے ہمیں یہ لا الہ الا اللہ آزادی دیتا ہے ہمیں لا الہ الا اللہ خطاری دیتا ہے ہمیں خیرت دیتا ہے ایک چھوٹے سے انسان کو ہمارا قلمہ ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے جو ملک کا حکمران ہوتا ہے وہ ملک کی غیرت ہوتا ہے وہ ملک جب وہ حکمران کہتا ہے وہ سارے ملکوں پر اثر پڑتا ہے جب ہمارا لیڈر قائل عظم غلام ہندوستان میں ایک ازاد لیڈر سارے مسلمانوں کو فخر ہوتا تھا کہ ہمارا لیڈر قائل عظم کسی کے سامنے نہیں جھکتا خطار لیڈر تھا ضراب یہ سنیں کہ یہ چیری فلوسم گوٹ پولش شباز شریف شاہر ملک کیا پڑتا ہے شاہر ملک کیا پڑتا ہے شاہر ملک کیا پڑتا ہے اب میں سناوں گا کہ یہ لیڈر کس رنگ یہ حرکتیں کرتا ہے جو جو گھلے کو دیکھتا ہے اس کے سامنے چھک جاتا ہے بودھ دیکھتا ہے تو پہلے شروع کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر سو گیدروں کا سردار ایک شیر ہو تو وہ فوج ہرا دے گی سو شیروں کی فوج جس کا سردار گیدر ہو جبا شریف ہو تو پاکستانیوں میرے علی پر جتوئی کے باشعور شیریوں میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک چیز کی آپ کو سمجھا رہی ہے تو میں آج آپ سب کے سامنے کھڑا ہو کے پاکست پنجاب کی انتظامیہ کو ایک پیغام دے رہا ہوں پنجاب کی پولیس کو پیغام دے رہا ہوں کہ جو آپ حرکتے کر رہے ہیں اس الیکشن میں دانگلی کرانے کے لیے اور جو پولیس کرتے ہیں پانچ کر رہا ہوں اور جو لاہور میں مسٹر ایکس بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی تو کوشش کر رہا ہے ان چوروں کو چھتانے کے لیے سب غور سے کان کھول کے سن لو کہ زیادہ دیر نہیں رہ گئی جو بھی آپ کریں گے آپ ایک عبام کو شکست نہیں دے سکتے ایک قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا آج ساری قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے جو مرضی آپ کر لیں ہر قسم کا حد گھنڈا استعمال کر لیں آپ یہ بائر ایکشن ان کو نہیں چوروں کو چھتا سکتے اور میں انتظامیاں کو پولیس کو میں آج کو آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ ہم ایک ایک کا نام نوٹ کر رہے ہیں ایک ایک کا جو جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں داری میں آپ کا نام لکھا جا رہا ہے اور آپ کے خلاف آپ کے خلاف اب دیر نہیں سات دن رہے گئے ہیں ابھی بھی اپنا ہلو سیدھا کر لو صرف سات دن ہے اگلے پیر اگلے پیر کو آپ کا اتصاب شروع ہو جائے گا آپ کا آپ نے جنہوں رہے قانون کے قانون کو توڑ کے یہ حمزہ ککڑی کی مدد کی میں آپ کو میں آج آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایک کو جس جس نے پاکستان کا قانون توڑا انشاءاللہ اس بار آپ کا کڑا اتصاب ہوگا ایک ایک کا انتظامیہ کو بھی کہہ رہا ہوں اور پولیس کو بھی کہہ رہا ہوں اور میں آئی جی آئی جی صاحب راو سردار آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں اور چیف سیکٹری کامالا اور افزل آپ کو بھی آپ دونوں کو میں نے رکھوایا تھا میں آپ کو اماندار سمجھتا ہوں یہ جو نیچے ہو رہا ہے یہ جو الیکشن جتانے کی کوشش کیا جا رہی ہے ان لوٹوں کو اور ان چوروں کو ہم آپ کو آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور نیچے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس بار ہی ہم آپ سب کا اتصاب کریں گے اور جان تک اچھا جانا یہ سنیں ایک پیٹ ایک پیٹ اہلی پر جو دو یہ سنو ہم ہوشی یہ سنیں اب سوچیں کہ کہا قائد عاظم محمد علی جنا خوددار غیرتمند ایک لیڈر جس کو سب عزت کر دیتے ہیں اور آپ ذرا دیکھیں سنیں ذرا کیری بلوسم کو آپ بتائیں آپ بتائیں کبھی آپ نے لیڈر کو اس طرح کی باتیں کرتا سنائیں بتائیں ذرا اور وہ بھی لیڈر سنے میں ایک بڑی سازش کر کے امریکنوں کے پیر پڑھ کے بوٹ پالش کر کے یہاں پہنچا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس قوم کا اس وقت پرائیم منسٹر ہے جو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو لا الہ الا اللہ میں مانتی ہے خیرتمند قوم ہے ایک خیرتمند قوم کا ایک گیدر لیڈر آپ نے سن لیا کہ ہم سب کو شرمند نہ کرواتا ہے جب بھی مجھے تو ابھی تک وہ بھولتا نہیں ہے کہ وہ چلا گیا برطانیہ کی ایمبیسی میں اور برطانیہ کے ایمبیسٹر کو ملک کا پرائیم منسٹر ایمبیسٹر کے موں میں کیک ڈال رہا ہے یہ کہا آپ نے کسی نہ دیکھ رہا ہو اچھا وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں اچھا جی اب دوسری چیز میرا دوسرا آج پیغام پاکستان کی الیکشن کمیشن میں سکندر صاحب آپ کو بول رہا ہوں کتنی دفعہ ذرا قوم کو بتائیں کہ آپ مریم اور حمزہ کو ملنے گئے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا حرکتیں کی ان کو جتانے کے لیے اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو رضائم نہیں کرنا چاہیے تھا جو سندھ کے اندر ابھی لوکل کمیشن ہوا ہمیں تو چھوڑے جو اس پیپلز پارٹی کے اتحادی ہے جے یو آئی اور ایک ایم انہوں نے کہا کہ داندے ہوئی ہے پندرہ فیصد پندرہ فیصد پندرہ فیصد سیٹوں کے اوپر الیکشن ہی نہیں دنا گیا کیونکہ انہوں نے پولیس کا استعمال کیا تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو چیف الیکشن کمیشنر ساہے آپ نے یہ شباہ شریف اور حمزہ کو اور زرداری کو جواب دینا ہے یا اپنے اوڑا کو جواب دینا ہے کوئی شرم نہیں ہے کہ سندھ کا جو الیکشن کمیشنر سندھ کا ہے وہ سندھ کی حکومت کا تنخواہ دار ہے وہ کیسے صاف اور شباب الیکشن کروا سکتا ہے آپ کو کوئی شرم نہیں آئی کہ ایک آدمی سے الیکشن کروایا سندھ میں جو اسی زرداری کی حکومت کا ملازم ہے آپ کی اوڑ ہے صاف اور شباب الیکشن کروانا آپ جب اس اوڑ کے خلاف جاتے ہیں ساری کام آپ کو دیکھ رہی ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ جو عزت زندہ دینے والا اللہ ہے وہ آپ جیسے لوگوں کو آپ جتنا مرضی سمجھیں کہ جناب یہ آپ کو نواز دیں گے اوپر والا معاف نہیں کرتا وہ اس کی اجازت کے بغیر نہ کسی کو عزت ملتی ہے اور نہ کچھ زلیل ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ساری کام دیکھ رہی ہے سترہ کے الیکشن کو ساری کام دیکھ رہی ہے اور سب کو پتا ہے کہ عوام کا ایک انقلاب آ رہا ہے عوام فیصلہ کر چکی ہے عوام نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جو امریکہ کے غلام ہیں جو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو ہیں جنہوں نے آتے ساتھ ہی گیانہ سو ارب روپے کا ڈاکہ مارا ہے آپ کا علی پول جتوئی یہ جو گیانہ سو ارب روپے آئے انہوں نے اپنا معاف کروایا ہے نیب امنمنٹ کر کے یہ آپ کا پیسہ ہے یہ آپ کے پیسے کو چوری کیا انہوں نے کام فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ ان چوروں کو ان چوروں کو ان لوٹوں کو ان لوٹوں کو ستھنا تاری کشکست دے گی کام موسیقی اچھا جی اچھا پہلے پھر ایک ہاتھ کرا کر کے بتاؤ آپ ستھنا کے لیے تیار ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بات دوسری جی کہ آپ نے اپنی ذمہ داری لے کے ہر گھر جانا ہے لوگوں کو نکال لیں ہاتھ کرا کر کے بتاؤ لوگوں کو نکال لیں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا آپ سنو میں ازراب ستھنا کو آج پیغام دے رہا ہوں یہ جو ہمارے اوپر ڈاکوں کا مسدد کیا ہے سب سے پہلے تو تو ایسین اقبال اور تم تو شرم سے ڈوب جاؤ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ پہلے ایک فیملی کو کہتے ہیں عمران خان کو پھلا بڑا کہتے ہیں تو وہ جب تمہیں صحیح نام تمہارا چور کہتے ہیں تو تم نے ایجنسیز کے ذریعے ان کو ڈرار دھمکار کے انسے ماں بھی مگوائی ہے شرم کرو شرم کرو میں یہ کھڑا کر ہوگے کہتا ہوں کہ ایسین اقبال تم بھی تمہارا جو جس کی تم جس کے تم درباری ہو نواز شریف شمال شریف ہمزہ سلمان شریف یہ سب چور ہیں چہر 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 اور جو کیمپین کر رہی ہے آپ کے لیے جس خاتون سے سچی بھی بولا جاتا مریم مولا کہتی ہے خاتون فرماتی ہے کہ میری تو لندن چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے الحمدللہ ہمارے اچھا مریم بی بی آپ جب یہ کہہ رہی تھیں تو آپ کو شاید یہ نہیں پتا تھا یہ دوزار چودہ میں مریم بی بی نے پہاڑ جتنا بڑا جھوٹ بولا کہ لندن تو چھوڑا پاکستان بھی پروپٹی نہیں مریم بی بی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے دو سال بعد دوزار سولہ میں ایک بین اور اقوامی انکشاف ہوتا ہے بین اما پیپر یہ وہ کہتے ہیں نا یہ خدیث ہے کہ شیطان ہی انسان کے گناہ دنیا میں نشر کر دیتا ہے تو وہ انکشاف ہوتا ہے جس میں بڑے بڑے دنیا کے لوگ جنہوں نے اپنے پروپٹی یا پیسہ چھپایا ہوا تھا وہ انکشاف میں سامنے آ جاتا ہے تو اس میں یہ کیا جی سامنے آتی ہے اب کوئی کوئی اور اور انسان ہوتا تو انتنا بڑا جھوٹ پکڑا جاتا وہ چھپی جاتا پپلے کوئی شکل ہی نہ دکھاتا لیکن مریم بی بی وہاں سے نہیں کوئی فرق نہیں پڑا پھر عدالت کے اندر جا کے ایک کانٹریکٹ دکھا دیتے ہیں عدالت میں اور یہ اوچ کے اوپر یاد رکھیں عدالت میں اگر آپ اوچ کے اوپر آپ کا جھوٹ پکڑا جائے تو سیدھا جیل ہے تین سال جیل ہے وہاں کہتی ہے کانٹریکٹ دیتی ہے اور وہ کانٹریکٹ اب سنیں کانٹریکٹ ہوتا ہے دوزار چھے کا لیکن جس جس سیاہی ہے جس پانٹ کے اندر وہ کانٹریکٹ دکھا جاتا ہے وہ آتی نہیں ہے دوزار ساتھ تک تو ایک سال پہلے ہی یعنی جالی کانٹریکٹ سامنے آ جاتا ہے کلبری پانٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جب آپ جلسے میں آتی ہیں تو کم از کم یہ دو چیزیں تو پوچھ لیں کہ کیا واقعی آپ کی لندن کے 11.9 روپیہ اس کو ان کا چوری کیا تم نے چوری کیا تم چورو تم بتارو علیپور علیپور جتوئی میں میں سے آپ کو آج سلام کرتا ہوں میں یہاں تکریر کرتے کرتے پر پھر لگایا ہوں سارے کپڑے پہ رکھی لیں پسینے سے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں چڑے ہوئے آپ ایک دوسرے سے آپ پہ تاری گندوں سے کھڑے ہیں سلام کرتا ہوں آپ سبتا آخر میں مرسلہ ایک بہت آخر میں ایک بڑا امپورٹن چیز ہے آپ کے لیے کہ دیکھیں ہمارے سنیں ہمارے اوپر پہلے ایک امریکہ کی سازش کرتا ہے ان چوروں کو بٹھایا گیا ان چوروں نے آکے سب سے پہلے گیرن سو روپی اپنا ماف کروایا اور یہ چور کہہ رہے تھے کہ امران خان نے بڑی مہنگائی کر دی آج ساری قوم کے سامنے پتا چل گیا کہ جو مہنگائی انہوں نے کیا چودہ سال میں تھی مہنگائی نہیں ہوئی آپ سب مجھے بتائیں ڈیزل پٹرول پٹرول فضل الرمان گیس سب مہنگی ہو گئی ہے انڈے مہنگے اور مرگی کہ حمزہ شریف اس کو ککڑی کیوں کہتے ہیں کیونکہ ککڑی کی بزنس میں ہیں دکلی قیمت مرگی کی اب تھوڑی نیچے آئیے انڈے سینتیس بیزن مہنگے ہر دال مہنگی گی مہنگا یعنی آج قوم کو پتا چلے مہنگائی کیا اور معاشرت معاشرت کا انہوں نے وہ حال کیا ہے کہ مجھے خوب ہے کہ ہم سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں سری لنکا میں کیا ہوا سری لنکا میں معاشرت جب گرتی گئی ان کے پاس ڈالر نہیں ہے ڈالر نہیں رہے کہ وہ تیل خرید سکے ملک بیٹھ گیا پریزنن کے اوپر حملہ فرائیمنس سری کار پر حملہ دونوں جان پر جان بچا کے بھانگے دونوں کیونکہ معاشرت بیٹھ گئی یہ جور بھی یہی کر رہے ہیں آج ان کا صرف امریکہ کے سامنے ہاتھ پر آئے ہوئے ہیں وہ آپ نے سنایتا شباہ شریف کا اعتماد سنا دو صرف امریکہ کے سامنے ہاتھ پر آئے ہوئے ہیں کہ کسی طرح امریکہ ہمیں رائیف سپورٹ مشین سے بچا دو بتاو لے کرو آجا تو انہوں نے معیشت بھی دباہ اوپر سے اپنا پیسہ بھی بچا لیا اس کے بعد قوم کو قوم کو انہوں نے دھرانے کے لیے انہوں نے ایف آئی آر ہمارے اوپر کاٹھی میرے اوپر پندھ رہا ہے ایف آئی آر ہے بے شرمہ میرے اوپر ہزاروں اوپر آئی آر کاٹھوں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد انہوں نے میرے سارے لوگوں کے اوپر اوپر آئی آر جدھر بھی یہ ایکشن لڑے ہیں لوگ ان کو تنگ کریں گے پولیس اور پھر جو ہمارے صحافی ہیں جو صحافی تنقید کرتا ہے ان کی اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کے اوپر اوپر آئی آر عمران ریاض کو پکڑ کر انہوں نے جیل میں ڈال دیا اس کو دلانے دھنکانے کے لیے چار پھٹ کے کمرے میں اس کو بند کیا اس کے سر کمرے کو کبر کر دیا تاکہ وہ گھبرائے تاکہ وہ درے لوگوں میں خوف پہلے ارشد شریف جیسے دلیر اماندار محبب وطن پاکستانی صحافی ایسے لوگوں پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے اس کے گھر کے بعد پولیس اس کو ڈھا رہے ہیں ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں اے آزمیر ایک ملک کا ایک ایسا دانشور جو سارے ملکوں اس کی عزت ہے اس کو انہوں نے ضلیل کرنے کی کوشش کی کپڑے پھانے اس کے کل سمی کو اس کو سمی کو اس کو پکڑ کے اس کے آفس کے پاہر اس کو مارنے کی کوشش کی سنو سب چولو اور ان کے بیکر سب سنو یہ قوم کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ درہا دھمکا کے ہمیں چپ کر آ دے گے آپ جتنا اس قوم کو دھرانے کی کوشش کریں گے جتنا تم اس قوم کا مو بند کرنے کی کوشش کرو گے اتنی زور سے قوم اوپر اٹھے گی آپ یہ حرکتوں سے پاکستان کو خالہ جنگی کی طرف دکیل رہے ہیں ہم اس وقت دکلے ہوئے ہیں پرامل انتجاج کرتے ہیں اپنا رائے اپنا جو ہمارا حق ہے کہ ہماری ہے ہم ازاد ہے اپنی رائے دینے کے لیے ہم ایسے جتسوں کے اندر اپنی رائے دیتے ہیں ہمارے جو صحافی ہیں اور میں پھر سے سلام کرتا ہوں ان صحافیوں کو جو رائے حق پہ کھڑے ہیں ہم پرامل طریقے سے آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ چوروں کو کبھی قوم پتاش نہیں کرے گی جو مجھے کھڑے ہیں جو مجھے کھڑے ہیں آپ ہماری رائے سنیں اور آپ سلام ایک راستہ صحاف اور شباب الیکشن کروائیں جو بھی اور راستہ پکڑیں گے آپ اس ملک کو انتشار کی طرف دکھے لیں گے اور وہ وقت کا آ جائے کہ یہاں بھی وہی حال ہو جو سری لنکا میں ہوا اگر اس طرح کا حال ہو گیا تو کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی بہتر یہ ہے کہ قوم کو انتشار سے بنا پچائیں اور صاحب اور شباب الیکشن کروائیں اور آپ کا پہلا انتحان ہے سترہ تاریخ کو سترہ تاریخ کو اگر داندلی بھی آپ نے کی پھر بھی بھی جیت سکیں گے لیکن اگر آپ نے داندلہ کیا تو اس کے اثرات ہوں گے اس کے زمین پر اثرات نظر آئیں گے تو میں آج سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ دو راستے دو راستے جو نماز میں آپ اللہ سے مانتے ہیں دو راستوں میں سے کہ اللہ ان کے راستے پر لگا ہے دن کو تُو نے نعمت بکشی رائے حق پر لگا اللہ وہ راستہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے آج ہمارا ملک پہ ادھر کھڑا ہے ایک راستہ ہے تباہی کا آپ نے آج میرے زبادہ کیا کہ یہ الیکشن آپ کا ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے نکلنا ہے اور انشاءاللہ میرے دو چیتے کھڑے ہیں یاسر اور موزم آپ نے سترہ کو جتا رہا ہے اور پھلا کے ہم چشن بنائیں گے یا انشاءاللہ پر نعم یا انشاءاللہ آپ نے کو ar زی تو فرنڈز ابھی ہم لوگ پی ٹی آئی کا جلسہ ہو گیا ہے فارغ ہو گئے ہیں اور بہت پسینہ تھا بہت راشتہ ماشاءاللہ بہت کافی تعداد میں بندے تھے عورتیں بھی تھی بچے بھی تھے بوڑے بھی تھے الحمدللہ میں نے یہ فرس ٹیم یہ جلسہ جوینڈ کے ہے وہ بھی دوبئی سے سپیسل ادھار آیا تھا اور الحمدللہ میں نے جوینڈ کیا ہے بہت اچھا مزایا اور مجھے پسینہ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس آگے والی ویڈیو میں اللہ حافظ تکے